سو ہیلو فرینڈس میں نے نامے نریس اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کلاس نائن کے سائنس کا چیپٹر نمبر ون جس کا نام ہے ہمارے آس پاس کے پدارت یعنی کی میٹر اراؤنڈ اس سو سب سے پہلے میں سمجھنا یہ پڑے گا کہ میٹر کسے کہتے ہیں یعنی کی پدارت کسے کہتے ہیں تو اس ویشو میں پرتیک بستو جس سماگری سے بنی ہوتی ہے اسے ویگیانی کو انہیں پدارت کا نام دیا ہے یعنی کی ہم جتنے بھی چیزوں کو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ سبھی کیا ہیں وہ پدارت ہیں چاہے وہ ہوا ہو جسے ہم سانس کے دورہ لیتے ہیں یا پتھر ہو یا بھوجن ہو جو ہم کھاتے ہیں یا بادل تارے پودھے پشو جیو جنتو یا جل کی بوند یا ریت کا ایک کن بھی یہ سبھی کیا ہیں پدارت ہیں اور یہ پدارت کیوں ہیں کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اسثان گھیرتی ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی درمان ہوتا یعنی کی ماس ہوتا ہے تو یہ سبھی پدارت وہ سبھی چیزیں پدارت کلائیں گے جو کچھ سثان گھیرتی ہو اور جن کا کوئی نہ کوئی درمان ہو یہاں تک کہ ریت کا ایک کن بھی ایک پدارت ہے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی سثان گھیرتا ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ درمان یعنی کی ماس ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا تو چلتے ہیں نیش ٹاپک پر تو اب ہم بات کریں گے پدارت کے بہت ایک سروپ کی یعنی کی فیجیکل نیچر آف دہ میٹر کی جہاں پہ پہلا پوئنٹ آپ کو دے رکھا ہے کہ پدارت کنوں سے ملکے بنا ہوتا ہے یعنی کی میٹریز میڈ آف آف پارٹیکلز تو جیسا کی پہلا اگزامپل سمجھئے کہ پدار جو ہے وہ کنوں سے کیسے ملکے بنا ہوتا ہے اب اگزامپل کے درم ایک اگزامپل لیتے ہیں انٹے کا یعنی کی ایک برکس کا تو برک کیسے ملکے بنا ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے چھوٹی چھوٹے جو ریت کے کن ہوتے ہیں یا مٹی کے جو کن ہوتے ہیں اس سے ملکے ایک انٹ بنتا ہے کچھ اسی پرکار اگزامپل ایک کو لیتے ہیں چوک کا تو چوک کے جو کن آپ دیکھ بھی پاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے چوک کس سے ملکے بنا ہے کنوں سے جو کی صاف صف آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی پرکار جتنے بھی پدارت ہوتے ہیں وہ کس سے ملکے بنے ہوتے ہیں پارٹیکلز سے یعنی کی چھوٹے چھوٹے کنوں سے ملکے بنے ہوتے ہیں اب ایک اگزامپل جو آپ کی بک میں دے رکھا ہے یہاں پہ اس نے کیا کیا آدھا بیکر میں پانی لیا اور اس میں کیا کیا نمک کو اس میں مطلب نمک کو اس میں ڈیزول کر دیا ٹھیک ہے نمک کو ڈال دیا اور نمک اس میں بعد ڈیزول ہو جاتا ہے یعنی کی گھل جاتا ہے پانی کے اندر آخر کار نمک کے کن کہاں گائب ہو گئے آپ سوچئے کیوں کیونکہ پارٹیکلز جو ہے نمک کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہیں وہ پانی کے اندر جانے کے بعد گھلنے لگ گئے یعنی کی اور چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹنے لگے اور پانی کے جو خالی ستھان تھے وہاں پہ جا کے وہ بھر گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے جتنے بھی پدار تھے وہ سبھی کس سے ملکے بنے ہوتے ہیں پارٹیکلز یعنی کی کنوں سے ملکے بنے ہوتے ہیں دوسرا پونٹ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پدار کے کن اتینت چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک زمپل دے رکھا ہے کہ سو ایمل ہم نے لیا پانی ہم نے لیا پروٹیشم پاری مگنٹ کے یہاں پہ تین کرشٹل یعنی کی تین کن اور اس کو ہم نے ڈال دیا سو ایمل پانی میں اور ہر ایک اس طرح سے ہم نے کیا کیا دس ایمل پانی جو ہے سو ایمل میں سے نکال لیا اب ہم نے کیا کیا جو کرشٹل ڈالے گئے تھے سو ایمل پانی میں وہ رنگین ہو چکا ہے وہ کلر فل ہو چکا ہے اس میں سو ایمل پانی اور اگلے والے جو نبی ایمل پانی اس میں ڈالا اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ پرتے کے اس طرح پر جو ہے پانی کا جو رنگ ہے وہ برقرار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرشٹل کے جو کن ہے بہت ہی چھوٹے ٹکڑوں میں ویواجیت ہوتے جا رہے ہیں اس سے کیا پت چلتا ہے کہ پدارت کے جو کن ہوتے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا رنگین ہو گیا اس سے کیا نمان لگا جاتا ہے کہ یہ پارٹیکلز چھوٹے ہوتے ہیں جتنے کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ جو اس کے فیجیکل نیچر تھا یہ پتہ چل چکا ہوگا تو اب ہم بات کریں گے پدارت کے کڑوں کے ابلاخشن گڑوں کی یعنی کہ یہ کریکٹریشکس آف پارٹیکلز آف میٹر تو جیسے کی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم پانی میں جب نمک ڈالتے ہیں یا پھر ہم چینی ڈالتے ہیں نمبو کا رش ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم ڈیٹول وغرہ یوز کرتے ہیں جب پانی کے اندر تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر جانے کے بعد یہ ڈیزول ہو جاتے یعنی کہ گھل جاتے ہیں تو آخر کار یہ گیا کہاں کہیں نہ کہیں دیکھئے پانی کے اندر کیا ہوتا ہے رکستان ہوتا یعنی کہ یہ سپیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا جو سپیس ہوتا ہے جس ہم کہیں گے رکتی کا یا رکستان ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے نمک کے جو کن ہے وہ جا کے وہاں پر بھر جاتے ہیں نمک یا چینی ہم جو بھی پدارت لیں گے جو گھل سکتے پانی کے اندر تو وہ کہاں ہوتا ہے رکستان میں جا کے وہاں پر بھر جاتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی کے اندر یا جتنے پدارت ہوتے ہیں ان سبی کے اندر کیا ہوتا ہے رکستان ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے کہ کوئی سولیڈ ہے کوئی گیس ہے اور کوئی لکویڈ ہے تو ان کے ادھار پر ہم کہیں گے کہ جو رکستان ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم تو پہلا پونٹ آپ کو سمجھ آگا کہ پدارت کے کڑوں کی بیچ کیا آتا ہے رکستان ہوتا ہے یعنی کہ پارٹیکلز آف دا میٹر ہے آف سپیس بیٹوین دیم ٹھیک ہے دوسرا پونٹ ہے ہمارکہ پدارت کے کڑ نیرنتر گتی شیر ہوتے ہیں یعنی کہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ہمیں سب موف کرتے رہتے ہیں یعنی کہ پارٹیکلز آف میٹر آر کانٹیننسلی موفنگ ٹھیک ہے اب نیرنتر گتی شیل کیسے ہوتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا اگر شانت پانی ہے پانی بلکل شانت ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ وہ شانت ہے لیکن اس کے کڑ جو ہے وہ شانت نہیں ہے وہ موف کر رہے ہیں بار بار ٹھیک ہے اسی پرکار سے ہم ہوا کو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے شانت ہے لیکن ہوا شانت نہیں ہے کیونکہ اس کے کنڈ جو ہے وہ نیرنتر گتی شیل اوستہ میں ہیں یعنی کی موو کر رہے ہیں اس کا ایکزامپل آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب اگر بطی کو اگر اپنے گھر میں جلائیے ٹھیک ہے تو اگر بطی کا جو دھومہ ہے وہ اپنے آپ ہی کیا کو ہوا کے مادم دورہ اڑتا وہ دکھائی دے گا اس سے کیا نمہ لگائیں گے کہ ہوا کے جو کنڈ ہے وہ نیرنتر گتی شیل ہے آپ کو ہوا دیکھ رہی ہے کہ ہوا شانت ہے ایکچولی میں اس کے جو کنڈ ہے وہ موو کر رہے ہیں بار بار ٹھیک ہے تو دوسرا پوئنٹ آپ کو سمجھ آگے کہ پدارت کے جو کنڈ ہے انہی نیرنتر کیا ہوتے ہیں گتی شیل ہوتے ہیں اور تیسرا پوئنٹ یہاں پر ہے کہ پدارت کے کنڈ ایک دوسرے کو آکرشت کرتے ہیں یعنی کی پارٹیکلز آف میٹر اٹریکٹ ایچ ایدر ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم نے اگزامپل اس کا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مالی جنل چل رہا ہے اور نل میں آپ نے بیچ میں انگلی لگا دی ٹھیک ہے تو انگلی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کی پانی کو کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ پانی واپس سے جڑ جاتا ہے یعنی کی کہیں نہ کہیں ایکزامپل کے تھوڑ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے پانی کٹنے کے بعد واپس سے جڑ جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ الگ ہو نہیں رہا اسی پرکار جتنے بھی پدارت ہوتے ہیں اور ان کے جو کڑ ہوتے ہیں وہ اس روکے کرتے ہیں آکرشید کرتے ہیں یعنی کی اٹریکٹ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ تینوں پوائنٹ اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا چلیے اب بڑھتے ہیں نیشٹ پوائنٹ پر تو اب ہم بات کریں گے پدارت کی اوستاؤں کے بارے میں یعنی کی بہتک روپ سے پدارت کی تین اوستاؤں ہوتی ہے ٹھوس اوستاؤں دراؤں اوستاؤں یعنی کی لیکویڈ اوستاؤں اور اس کے ساتھ ہے گیس اوستاؤں اور یہ تینوں اوستاؤں آپ کو اپنے سریر کندرے پر دکھائی دے گا جیسے کہ ہم ہڈیوں کی یا داتوں کی بات کریں تو یہ کیا ہے ٹھوس اوستاؤں ہے اسی پرکار ہم رکت کی یعنی کی بلیڈ کی بات کریں تو وہ کیا ہے تو لیکویڈ اوستاؤں ہے یعنی کی دراؤں اوستاؤں اس ایک ساتھ اب فیفڑوں میں جو ہوا ہے یعنی کی جو گیسے سے وہ کیا ہے گیس اوستاؤں کو اپنے آس پاس آپ جتنے بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں یا تو ٹھوس ہوں گی یا درو یعنی کی لیکویڈ اوستاؤں میں ہوں گی یا پھر گیس کی اوستاؤں میں ہوں گی ٹھیک ہے تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ٹھوس اوستاؤں کسے کہتے ہیں تو دیکھیں یہ اوستاؤں ایسی اوستاؤں ہے جہاں پر اس کا آئتن آکار اور درویمان یعنی کی ماس یہ تینوں چیزیں یہاں پر کیا آ رہتی ہے پرمنٹ رہتی ہیں یہ بدلتی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ جو جتنے بھی ٹھوس ہوتے ہیں ان کا سمپیڑن یعنی کمپریسن ان کو دبا پانا بہت مسکل ہوتا ہے یا نا کے برابر ہوتا ہے نگڑنے ہوتا ہے اور جتنے بھی ٹھوس ہوتے ہیں وہ درین یعنی کی مجبوت ہوتے ہیں بٹ اس کے ساتھ یہاں پر کچھ اپواد بھی دے رکھا ہے ٹھیک ہے جیسے کی ربر بینڈ کی بات کریں تو ربر بینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کھیچتے ہیں تو اس کا اکار تو بدل گیا ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ ٹھوس کے جو اکار ہوتے وہ بدلتا نہیں ہے وہ وہی رہتا ہے بٹ دیکھئے آپ نے ربر کو کھیچا اور واپس چھوڑ دنے پر کیا ہوتا ہے وہ واپس سے اپنی واپس پہلے والی پوزیشن میں آ جائے گا جو ربر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ربر بینڈ جو ہے یا ربر جو ہے وہ کیا ہے کہ ٹھوس ہے ٹھیک ہے وہ نہ لیکویڈ ہے نہ گیس ہے وہ کیا ہے ٹھوس ہے بھلے اس کا اکار بدل رہا ہے لیکن وہ صرف اسے پریسر لگا جارت تا بدل رہا ہے ٹھیک ہے ویسے نہیں اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ نمک یا پھر ہم نے چینی کی بات کریں تو آپ چینی یا نمک کو جس برتن میں ڈالو وہ اس کا اکار لے لے گا ٹھیک ہے اور ابھی آپ نے کیا پڑھا تھا کہ ٹھوس کا جو اکار ہے وہ نہیں بدلتا ہے تو اب ہم کیا سمجھے کہ چینی اور نمک کیا ہے لیکویڈ ہے بلکل بھی نہیں یہ گیس ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیکھیں چینی اگر بات کریں تو چینی کی ایک کریشٹل کی بات کریں تو ایک کریشٹل کا اکار کیسا ہوتا ہے کیوبیک ہوگا ٹھیک ہے یا کیوبائیڈیکل ہوگا ہم کیا سکتے ٹھیک ہے اسی اکار کا ہوگا ٹھیک顆 تو کیا اس کا اکار کیوب کا جو اکار ہے چینی کا کیا وہ بدلا نہیں بدلا ہم ایک ایک کریشٹل کی بات کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے جب چینی ایک ساتھ ہم نے برتن میں ڈالی تو اس کا لگ رہا ہے کہ وہ اکار ل мехنک اس کا مطلب نمک اور چینی کیا ہے ٹھوس ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سب اسمجھ آ چکا ہوگا اس کے ساتھ ایک اور اپواد ہے جیسے کی سپونج جو ہوتا ہے وہ آپ نے دبایا تو وہ دب گیا سپونج تو پتا ہوگا آپ کو جو سوفا یا بیڈ میں جو لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو دب جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسپونج کو جب ہم نے آپ پر دبایا تو وہ دب گیا بٹ ابھی جیسے ربڑ کی بات کر رہی تھی کہ چھوڑ دنے پر واپس اپنی پوزیشن میں آ گیا اسی پرکار اسپونج بھی کیا ہو جائے گا اپنے پوزیشن میں آ جائے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ سپونج چینی ربڑ ٹھیک ہے یا نمک یہ سب ہی کیا ہیں تھوز کے ہی ادھارن ہیں آئی ہوپ آپ کو تھوز سمجھ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے درو عوستہ کی یعنی کے لیکوڈ عوستہ کی تو دیکھئے ان میں کیا ہوتا ہے کہ درو ترل ہوتے ہیں یعنی کے لیکوڈ ہوتے ہیں جن میں بہا ہوتا ہے بہا کن میں کن میں ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں جوس کی بات کریں دودھ کی بات کریں گھی کی بات کریں ٹھیک ہے یا پانی کی بات کریں تو یہ جتنے بھی چیزیں نیمو پانی کی بات کریں یہ سب ہی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں بہتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ دیکھئے اس کا آکار نشت نہیں ہوتا ہے آپ ان چیزوں کو جس برتن میں ڈال دو وہ اس برتن کا آکار لے لیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا آکار جو ہے بدلتا رہتا ہے یعنی کہ کوئی بھی پرمننٹ ان کا کوئی بھی آکار نہیں ہوتا ہے بٹ ہم کہیں گے ان کا آیتن کیا ہوتا ہے نشت ہوتا ہے یعنی کہ جتنا پانی ہم بات کریں اگر دو لٹر پانی کی بات کریں یہ ایک بوٹل میں ہے اسی بوٹل ہم نے کس میں ٹب میں ڈال دیا یا بالٹی میں ڈال دیا مگ میں ڈال دیا اب جس بھی برتن میں اس کو پانی کو ڈال دیں گے تو پہلے پانی کا آکار کیا تھا پہلے سوری پہلے اس میں دو لٹر پانی تھا ٹھیک ہے برتن میں ڈالیں گے تو بھی دو لٹر ہی ہوگا یعنی کہ آیتن نہیں بدلا آیتن وہی رہے گا بٹ آکار بدل جائے گا ٹھیک ہے تو درو میں کیا ہوتا ہے کہ آکار تو بدل جاتا ہے لیکن آیتن وہی رہتا ہے ٹھیک ہے ہاں اس میں سمپیڑن ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت کم سمپیڑن ہم کہیں گے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ نے درو یعنی کہ liquid aquarium پڑھ لیا اور ان کا جو آیتن ہے یعنی کہ volume ہے وہ نشیت کیوں رہ پاتا ہے پرمنٹ کیوں رہ پاتا ہے کیونکہ دیکھیں جتنے بھی درو ہوتے ہیں ان کے کڑوں کی بیچ میں کیا ہوتا ہے کرشنبل ہوتا ہے اور لیکویڈ کو آپ جسی برتن میں رکھئے وہ اس برتن کا اکار لے لے گا تو اتنا تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہے اب دیکھیں جو ہم بات کریں گے جو گیس ہیں ٹھیک ہے جیسے اکسیجن ہو گیا یا کارمنڈ آئیکسائٹ گیس ہو گیا یہ پانی میں وشن کرتی ہیں وشن کا مطلب ہے دیکھیں پانی کے اندر جو ہے وشن کیا ہے ایک پرکریہ ہے جس میں گیسوں کا آردان پرتان ہوتا ہے کیسے اوچ ساندرتہ سے نمید ساندرتہ کی اور جہاں پہ ملعب ایزامپل کے لیے سمجھئے کہ باہر اوکسیجن کم ہے ایٹموسفیر میں ٹھیک ہے اور اوکسیجن کم ہے لیکن پیڑ پودھو میں اوکسیجن بہت زیادہ ہے تو اوکسیجن کہاں سے آرہا ہے پیڑ پودھو سے آرہا ہے دیکھیں اوچ ساندرتہ کہاں ہوگی پیڑ پودھو کے اندر نمید ساندرتہ کہاں ہوگی ایٹموسفیر کے اندر سمجھاری بات اسی پرکار پانی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ وشن ہوتا ہے وشن میں کیا ہوتا ہے کہ گیسوں کا اردان پردان ہوتا ہے جس پرکار سے دھرتی پر جو جیو جنتو ہیں وہ سی اوٹو چھوڑتے ہیں اور ان کا استعمال کون کرتا ہے پیڑ پودھے اور پیڑ پودھے ہمیں کہہ دیتے ہیں تو اکسیجن دیتے ہیں کچھ اسی پرکار جلیے جنتو بھی یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ وشن کی پرکریہ ہوتی ہے اور یہ جو جلیے جیو ہیں یہ پانی کے اندر جو گھولی ہوئی گیسز ہیں اکسیجن ہم کہیں گے اس کا استعمال کر کے جندہ رہتے ہیں اسی کے ساتھ دروہ عوستہ میں یعنی کی لیکویڈ عوستہ میں وشن آپ نے دیکھا ہے جتنے بھی گیسز ہوتی ہیں وہ ہوا میں بہتی ہیں ٹھیک ہے اور گیسزوں میں سمپیڈن بہت ادھیک ہوتا ہے یعنی کی ان کا کمپریسن ان کو دھبا پانا بہت زیادہ مدلہ آسان ہوتا ہے ان کو کمپریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی اب اگزامپل کے لیے بلون ہے تو بلون میں گیس بھری پڑی ہے آپ بلون کو کمپریس کر سکتے ہیں دبا سکتے ہیں بلکل دبا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں گیس بھری پڑی ہے وہی بلون کے اندر یا کسی ہار چیز میں پانی بھری ہے تو پانی کو اور ہوا میں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوگا کہ پانی کو کمپریس کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا ہوا کے مقابلے کیونکہ ہوا جیادہ کمپریس ہوگی ٹھیک ہے جیادہ سمپیڈت ہوگی وہی جو اس کی بات کریں پانی کی بات کریں وہ کم ہوگی اچھا اس ایک ساتھ دیکھیں رکھتکاؤں کی بات کریں ہم نے رکھتکاؤں کی بات ابھی تک نہیں کریں تو خالستان کی بات کریں تو ٹھوس میں سب سے کم خالستان پائے جاتے ہیں یعنی رکھتکہ پائے جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیکوڈ میں تھوڑی سی جادہ پائی جاتی ہے خالستان یا رکھتکستان پائے جاتا ہے اور گیس میں سب سے زیادہ رکستان پا جاتے ہیں یعنی کہ گیس کے جو کڑھ ہیں وہ کیا ہے دور دور ہیں ان میں آکرشنبل بھی کیا ہے بہت کم ہم کہیں گے ٹھیک ہے لیکویڈ اور تھوز کے مقابلے آکرشنبل بھی کیا ہے کم کم ہے ٹھیک ہے لیکویڈ میں آکرشنبل کیسا ہے تو گیس کے مقابلے تھوڑا پاس پاس ہوں گے کڑھ تھوڑا زیادہ ہوگا آکرشنبل اور وہی تھوز میں آکرشنبل کیسا ہوگا تو اٹریکشن کیسا ہوگا بہت زیادہ ہوگا اور اس لئے کیا ہوگا رکستان بہت کم اور کن بہت پاس پاس ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ تینوں بھی سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم بات کریں گے گیس آواز تاکی تو گیس آواز تاکی کیا ہوتا ہے بہا ہوتا ہے اس کو کمپریس کرنا مدب آسان ہے سمپیڑن ہوتا ہے جنگے اندر ٹھیک ہے گیسوں میں کوئی نشت سیمائے نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ گیس کو اگر آپ چھوڑ دوگے تو اس کا آیتن دیکھئے آپ مان لیجئے گیس سیلنڈر کے اندر بھرا پڑا ہے اس سیلنڈر کو آپ نے کیا کیا چھوڑ دیا اور اس میں سے سارا گیس لیک ہو گیا تو پورے گھر میں بھر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا وولیم جو ہے پہلے گیس سیلنڈر کے مطلب وولیم تھا اب اس کا وولیم جو ہے پورے گھر کے برابر ہو چکا ہے تو وولیم کیا گیا بڑھ گیا یعنی کہ اس کا آیتن بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی نشیت آیتن نہیں ہوتا اس ساتھ جو آکار ہے وہ بھی نشیت نہیں ہوتا ہے آپ جس بھی برتن میں جس بھی جگہ میں گیس اس کو ریلیز کر دیں گے وہ اس جگہ کا آکار لے لے گا تو جیسا کہ آپ نے گیس کے بارے میں اتنا کچھ پڑھ لیا اور گیس جو ہے ادھر ادھر ہمیشہ گھومتی رہتی ہے وہ سوطنتر ہوتی ہے آجاد ہوتی ہے گیس ٹھیک ہے پانی کی طرح پانی کیا ہوتا ہے نا ان میں آگرشنبل زیادہ ہوتا ہے تو پانی آجاد نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ گھوم پائے ٹھیک ہے وہیں گیسے جو ہے نا وہ بہت ہی فاشٹ مووینگ کر پاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان میں آگرشنبل بہت کم ہوتا ہے اس لئے گیسوں میں بہت زیادہ بہا ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کوئی بھی نشیت وولیم ہوتا نہیں آئیتا نہیں ہوتا آپ جسی برتن میں اس کو رکھیں گے وہ اسی کا وولیم مطلب پرابت کر لے گا ٹھیک ہے اور گیسی عوستہ میں کن نیامی تروپ سے تیجی سے گتی کرتے ہیں اگر ہم تینوں عوستہوں کی بات کریں ٹھوس درو اور گیس تو درو یا ٹھوس ٹھوس کی کنوں کی بات کریں تو اس میں بہت نا کے برابر گتی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوتی ہے بہت کم بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت کم نا کے برابر اور لیکوٹ تو پتہ کو گتی کرتے ہیں اس کے کن ٹھیک ہے بٹ گیس میں سب سے زیادہ جو ہے گتی گیس کے اندر ہوتی ہے اور دیکھیں گیس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر گتی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس میں برطن میں اس کو رکھا گیا ہے اس میں پریسر بھی گیس کا کیا ہوتا ہے زیادہ پڑتا ہے کیونکہ اس کے کن بار 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 ستح سے آنے کے سرفیس سے جا کے ٹکراتے ہیں ہم سلینڈر کی بات کریں جب سلینڈر گرم ہو جاتا ہے بہت جدہ گرم ہو جاتا ہے یہ جسے کہیں آگ لگ جاتی ہے تو اس کا ستح جب گرم ہو جاتا ہے تو اس کے جو مولکلز ہیں گیس کے جو پارٹیکلز ہیں چھوٹے جو کن ہیں وہ بار 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 پریسر سے کیا کریں گے ٹکرائیں گے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پریسر پڑھنے پر گیس سلینڈر فٹ جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس پر جو گیس ہے وہ بہت جدہ پریسر لگا رہی ہوتی ہے ٹکے اندر سے ستح پر آج کے لئے اتنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو کا فرشٹ پارٹ ہے اور سیکنڈ پارٹ بہت جلدی آپ کے لئے ہم لے کر آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے چنل کو سسکرائب جرور کر دیجئے شیئر کریے لائک کریے ساتھی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ کیونکہ جب بھی آپ کا پیارا سا کمنٹ میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت ہی خوشی ملتی ہے تو پلیز ہمارے موٹیویشن کو ایسے ہی بنائے رکھئے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں تو ابھی کے لئے کیا کرنا اپنا دھیان رکھئے اپنی فیاملی کا دھیان رکھئے ملتے ہیں نیچٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیئر پائے بائے